میں آ رہا تھا وہاں سے میرے سے صبح کا وقت ہے ایک مسلمان ڈاڑی اس کے گھٹا پر با چوک پر ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کا بندہ بڑے دھڑلے کے ساتھ بڑی بے غیرتی بے شرمی بے ہائی کے ساتھ میں وہ گھٹکہ کھا رہا ہے اس کا ایک دوست اور اس کے پاس آیا اس نے گھٹکے کا یوں کھولا اور پورا کا پورا گھٹکہ اس نے بھی محمد ڈالا دونوں مسلمان دونوں مسلمان حتیٰ کہ میں ان کو پہچانتا بھی ہوں وہ کون ہیں مجھے شرم آئی مجھے احساس ہوا مجھے خیرت آئی میں پہچانتا بھی وہ کون ہیں گوکا کے رہنے والے ہیں ایک نہیں کہہ دیا ان میں سے تو دوسرا فوراں کہتا ہے تم ایسا کرو ساری دولت مجھے دے دو تم سب کے حصے کا میں جہنم میں چلا جاؤں گا کتنا سخت جملہ ہے کتنا سخت جملہ ہے کہ تم سب مجھے اپنی دولت دے دو تم سب کے حصے کا میں جہنم میں چلا جاؤں گے مسلمان اس بات کو کہتا ہے وجہ کہ اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں علماء سے کسی اعتزم کا کوئی تعلق نہیں اب لوگ اپنے کاروباروں کو بچانے کے لیے اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے اپنے بزنس کو بچانے کے لیے اور اپنی دوسری چیزوں کو بچانے کے لیے یاد رکھنا پتہ نہیں ایسا اللہ نہ کرے کہ ایسا دور آئے لیکن اگر ایسا دور آیا اور تم بھی رہے اور ہم بھی رہے تو ہم اس وقت بتا دیں گے کہ کتنے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکب کہ یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے کہ جس نے اپنے دل کو صاف سترہ بنا لیا پد افلاح من تزکہ یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے کہ جس نے اپنے دل کو صاف سترہ کر لیا تذکیہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر قیبر بڑائی تکبر حسد کینا بغض و عداوت کسی کے بارے میں بلا چاہنا کسی کے خلاف سازش کرنا کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کسی کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو افضل اور بڑھتر سمجھنا ان تمام تر چیزوں کو ختم کر دینا اور ان کی جگہ تکبر کے جگہ توازو انکساری پیدا کرنا حسد کے بجائے ملنساری اور صلح رحمی پیدا کرنا اور کینا اور بغض و عداوت کے بجائے محبت پیدا کرنا اور بخل اور کنجوسی کے بغیر بجائے سخاوت پیدا کرنا اور غصے کے بجائے حیلم بردباری اور پرداشت کا مادہ پیدا کرنا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں کچھ بری چیزیں ہیں بری چیزوں کو نکال دینا اور اچھی چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دینا اس کا نام ہے تذکیہ یعنی کہ دل کو ساف سترہ کر دینا اب یہ دل ساف سترہ کیسے ہوتا ہے دوستو دل ساف سترہ ہوتا ہے اللہ والوں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے سے جتنے اچھے لوگوں کے پاس تم اٹھنا بیٹھنا شروع کروگے اتنا ہی اچھا تمہارا مزاج بنے گا اور جتنے خراب لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اتنا ہی زیادہ خراب مزاج بنے گا گالی گلوش کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ ہوگے تو گالی گلوش کا مزاج پیدا ہوگا سودھ لینے اور دینے والوں کے پاس بیٹھ ہوگے تو ایک دن تمہیں بھی یہ کام اچھا لگنے لگے گا سودھ کا لینا اور دینا کسی کو پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کروگے تو تمہیں بھی اچھا لگے گا کہ ذرا اس میں آدمی کی دادہ گری رہتی ہے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کروگے تو تم سمجھوگے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے بہت سارے پروپرٹی جمع ہو جاتی ہے جیسے لوگوں کے پاس دوستو تم اٹھنا بیٹھنا شروع کروگے تمہارا زوغ تمہارا مزاج تمہاری طبیہ ایسی ہی بنتی چلی جائے گی اچھے لوگوں کے پاس اٹھوگے بیٹھوگے تو اچھے ہی بنوگے اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھوگے بیٹھوگے برے بنوگے جس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں صحبت صالح ترہ صالح کنت صحبت صالح ترہ صالح کنت صحبت طالح ترہ طالح کنت نیک صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی بری صحبت تجھے برا بنائے گی اور نیک صحبت تجھے نیک بنائے گی بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے جس کا مطلب ہے فضائل عمال میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت شیخ نے اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے آدمیوں کا ذکر فرما ان کی مثال بیان فرمائی ایک تو وہ ہے کہ جو عطر کی دکان پر جا کر کے بیٹھتا ہے عطر کی دکان پر جا کر کے بیٹھتا ہے جو عطر والا ہے اتار اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی شیشی میں سے عطر نکال لے گا اور آپ کو لگا دے گا تو آپ کو خوشبی پہ پہنچی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ پہنچ آپ کے کپڑے پر جسم پر خوشبو لگی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر وہ تمہیں عطر نہیں دے گا تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جتنی دیر تم اس کی دکان پر بیٹھو گے اتنی دیر تم عطر کی خوشبو سے محضوظ ہوتے رہو گے مسرور ہوتے رہو گے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ ایک آدمی جا کر کے بیٹھتا ہے لوہار کی دکان پر لوہار معلوم نہیں یہاں کیا کہتے ہیں سیفی کے عطام طور سے ان کو بھٹی چلے گی تو وہ اس کے جو چنگاریاں ہیں وہ چنگاریاں اٹھیں گے اور اٹھ کر کے تمہارے کسی بھی کپڑے کو جلا دے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں کہ اگر لوہار کی بھٹی کی چنگاری سے تم بچوی گئے محفوظ بھی رہ گئے تو کم از کم اس کا دھوان تو تمہیں پہنچے گا ہے تو ایسا ہی خیر الجلیس اچھا ساتھی جس اچھے آدمی کی صحبت میں تم بیٹھو گے یا تو اس سے کوئی نہ کوئی نیک بات تم لے لوگے اچھی بات تم لے لوگے اور اگر اچھی بات تم نہیں لوگے تو کم از کم اتنی دیر تمہیں کسی نہ کسی درجے میں علمی اور ایک روحانی فائدہ ہوگا اور برے آدمی کے پاس تم بیٹھو گے تو کوئی نہ کوئی بری بات بری عادت گندی عادت تمہارے اندر آئے گی اگر وہ نہیں آتی تو کم از کم گندی عادت والے کے پاس تم اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہو تو دوستو اچھے لوگوں حدیث مادہ علیکم بسحبت علماء لوگوں تم علماء کی صحبت اختیار کرو علماء کی صحبت اختیار یعنی کہ علیکم کا مطلب جو عربی سمجھنے والے ان کو پتا ہے کہ علیکم کا مطلب یہ ہے کہ الزمو علیکم تمہارے لئے ضروری ہے تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم علماء کی صحبت اختیار کرو ورنہ یاد رکھو جو علماء کی صحبت سے جتنی دور ہوتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ دین سے دور ہوتے ہیں اچھی طرح یاد رکھنا میری اس بات کو علماء سے جو جتنے دور ہوتے ہیں علماء سے جو جتنے دور ہوتے ہیں وہ دین سے اتنے دور ہوتے ہیں اور یاد رکھنا صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے بلکہ دین نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کی سنتوں کو اختیار کر لینا تم نماز بھی پڑھو گے تم روزہ بھی رکھو گے لیکن ممکن ہے ممکن ہے کہ تمہاری زبان سے ایسا کوئی جملہ نکل چکا ہو کہ جسے تمہارا ایمان بھی نکل چکا ہو تمہاری بیوی بھی تمہارے نکاح سے نکل گئی ہو چنانچہ میں سناتا ہوں چھوٹا سا واقعہ ایک مرتبہ بہت پہلی بات ہے میں ہر سولے میں شاید اس وقت پڑھتا تھا یا پڑھانا شروع کیا تھا میں بس میں پچھلی سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا میری سیٹ سے تھوڑا ایک دو سیٹ آگے تین چار لوگ بیٹھے تھے سب مسلمان تھے ان کے آپس میں تفریح چل لئی تھی اور بات چل لئی تھی مال و دولت کے اوپر چونکہ جو جہس آدموں گے ایسی بات کرے گا دنیا دار ہوگا دنیا کی بات کرے گا دیندار ہوگا دین کی بات کرے گا تو ان کی بات چل لئی تھی مال و دولت کے اوپر تو ان کی بہت ساری بات مزاق میں چل لی تھی اخیر میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو ساری دولت مجھے دے دو چونکہ ایک نے ان میں سے یہ کہا کہ جتنی دولت ہوگی اللہ کا حساب بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جتنی زیادہ دولت ہوگی اللہ کا حساب بھی اتنا ہی دینا پڑے گا اور اگر حساب نہ دے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا ایک نہیں کہہ دیا ان میں سے تو دوسرا فوراں کہتا ہے تم ایسا کرو ساری دولت مجھے دے دو تم سب کے حصے کا میں جہنم میں چلا جاؤں گا کتنا سخت جملہ ہے کتنا سخت جملہ ہے کہ تم سب مجھے اپنی دولت دے دو تم سب کے حصے کا میں جہنم میں چلا جاؤں گا ایک مسلمان اس بات کو کہتا ہے وجہ کہ اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں علماء سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں یہ اسی طرح قسم عام طریقے سے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں بلکہ بڑھو کبھی اب تو حال یہی ہے بات یہ ہے کہ جتنے علماء سے آپ دور رہیں گے گمراہی اور تاریخی تمہارے گھروں پر تمہارے دروازوں پر اتنی زیادہ دستک دیں گے کہ عام طریقے سے یہ کہہ دے جاتا ہے کہ آجی مولانا ہر بات میں شریعت نہیں چلتے شریعت کہ آجی ہر چیز میں شریعت نہیں چلتی کیا ہجاب کا معاملہ اٹھائیں کیا ہجاب کیا کرنے کا ہجاب کا اس طرح کے جملے کہنا یہ اسی طریقے سے ایک صاحب مسلمان اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دن میں روزے رکھنا شام میں افطار کرنا پھر ترابی پڑھنا پھر صبح سہری موٹنا یہ بہت بڑی سردردی ہے وہ کہتا ہے سردردی ہے یعنی کہ وہ سہری کو روزوں کو افطار کو اور ترابی کو سردردی کہتا ہے دوستو ایسے جملے کہنے سے یاد رکھئے گا ایسے جملے کہنے سے کہ جسے شریعت کی توہین ہوتی ہو قرآن کریم کی توہین ہوتی ہو اور کسی بھی دینی اور مذہبی چیز کی توہین ہوتی ہو ایسے جملے کہنے سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے اور جب ایمان جاتا ہے بیوی بھی چلی جاتی ہے بیوی نکاح میں نہیں رہتی کیونکہ جب ایمان نہ رہا تو اب ایمان نہ رہنے کے وجہ سے بیوی بس کے نکاح سے نکل گئی اور کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بے ساختگی کے ساتھ مزاق میں بڑے بے فکری کے ساتھ اور گھڑلے کے ساتھ اس طرح کے جملے کہتے ہیں ایسے جملوں سے کہ جس سے شریعت کی توہین لازماتی ہو تمہیں بچنا چاہیے اور اس کے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے تم علماء سے جڑ کر کے رہو گے دور ایسا ہے کہ جتنے تم علماء سے جڑ کر کے رہو گے اتنا ہی تمہارا نفع ہوگا ورنہ یاد رکھے کوئی بھی تمہیں گمراہ کر دے گا زلارت اور گمراہی اور تاریخی گھڑے میں تمہیں ڈال دے گا اور یہ تو حالات آ رہے ہیں ابھی دیکھنا اگر حالات اس سے زیادہ آگے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی امت مسلمہ کی اگر قتل عام شروع ہو جائے ایک طرف سے اگر قتل عام شروع ہو جائے تو یاد رکھنا کہ نوے فیصد لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے ارتداد اختیار کر لیں صرف وہی لوگ بچیں گے کہ جن کا ایمان قوی ہوگا مضبوط ہوگا کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو کر کسی اللہ والے کے دامن سے جڑ کر کسی خانقہ میں رہ کر کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر مستقل وہ جڑا ہوا ہے کسی اللہ والے سے بزرگ سے اور اس بزرگ سے جڑنے کی وجہ سے اس کا ایمان قوی ہے مضبوط ہے اور اس کا ایمان اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ دنیا ہے مال جائے تو جائے میری شوب جائے تو جائے میرا کاروبار جائے تو جائے میری تمام تر چیزیں چلی جائیں حتیٰ کہ میری جان بھی جائے تو جائے لیکن میرا ایمان سلامت رہے ایسے لوگ بہت کم ملیں گے اب لوگ اپنے کاروباروں کو بچانے کے لیے اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے اپنے بزنس کو بچانے کے لیے اور اپنی دوسری چیزوں کو بچانے کے لئے یاد رکھنا پتہ نہیں ایسا اللہ نہ کرے کہ ایسا دور آئے لیکن اگر ایسا دور آیا اور تم بھی رہے اور ہم بھی رہے تو ہم اس وقت بتا دیں گے کہ کتنے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے صرف اپنی تمام تر چیزوں کو بچانے کے لئے جیسے وہ کہیں گے کہ یہ کہو وہ کہیں گے ہاتھ جوڑو جوڑیں گے پوجا کرو کریں گے جو کچھ وہ کہیں گے تمہیں کرنا ہوگا کیوں اس لئے کہ ایمان مضبوط نہیں ایمان قوی نہیں اور ایمان کے طاقتور ہونے کے لئے ضروری ہے دوستو پھر کہتا ہوں بہت یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو دور ہے یہ دور ایسا ہے کہ مسجدوں میں لوگ نمازی بھی نظر آئیں گے افطار پارٹیوں میں اور ٹوپی وغیرہ سب نظر آئیں گے لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایمان ان کے سینوں سے نکل چکے اس لئے کہ انہوں نے مزاق یا شریعت کا مزاق یا قرآن کریم کا مزاق یا ڈاڑھی کا مزاق یا ٹوپی والے کا مزاق یا حافظ قرآن کا مزاق یا کسی عالم دین کا کسی اللہ والے کا خانقاہوں کا مساجد کا جب مزاق کیا جائے گا توہین کی جائے گی اللہ رب العزت کو یہ چیز برداشت نہیں ہے اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ اللہ کے شاعر کی اور اللہ رب العزت کی ان چیزوں کی جس میں اللہ رب العزت نے دین کی شناخ اور دین کی پہچان اور دین کا امتیاز رکھا ہے ایسی چیزوں کی لوگوں مزاق بناو گے تو ایمان سے محروم ہو جاؤ گے کسی کو روزہ نہیں رکھنا نہ رکھے کسی کو نماز نہیں پڑھنی یا نہ پڑھے یہ مطلب نہیں کہ میں اجازت دے رہا ہوں اگر کسی کو نہیں رکھنا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن کم از کم روزے کے بارے میں روزے کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہا جائے کہ جس سے کہ ایمان چلا جائے ایک مجوسی تھا ایک مجوسی تھا اس کا بیٹا دن میں بازار سر بازار کھا پی رہا تھا اس مجوسی نے مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اس مجوسی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تجھے شرم آنے چاہیے مسلمانوں کا یہ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے اور تم سر بازار کھا رہے ہو یہاں سے مسلمان گزر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور مسلمان تمہیں دیکھ رہے ہیں کیا سوچیں گے وہ تمہارے بارے میں تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جیسے میں کھا پی رہا ہوں میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں آپ بھی تو روزہ نہیں رکھتے مجمور آپ میں فرق کیا ہے تو باپ کہنے لگا کہ بیٹے کھاتا پیتا میں بھی ہوں کھاتا پیتا میں بھی ہوں لیکن میں چھپ کر کے کھاتا ہوں میں سب کے سامنے نہیں کھاتا میں چھپ کر کے کھاتا ہوں مسلمانوں کے رمضان کا مسلمانوں کے روزے کا میں احترام کرتا ہوں عدب کرتا ہوں یہ جملہ اس نے کہا باپ بیٹے کی گفتگو گی رات بھی خواب دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجوزی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ تیری یہ بات اللہ کو پسند آگی اور تیرے قلب کے اندر اللہ نے ایمان کا نور داخل کر دیا ایمان کا نور داخل کر دیا چنانچہ جب سبا ہوئی تو وہ صاحب ایمان بن کر کے اٹھا وہ مومن بن کر کے اٹھا تو اندازہ کیجئے کہ جب احترام رمضان رمضان اور روزے کے احترام اور عدب کی وجہ سے ایمان آ سکتا ہے تو رمضان اور روزے کی بے احترامی اور بے عدبی کے وجہ سے ایمان جا بھی سکتا ہے صرف آنے کی بات نہیں ایمان جا بھی سکتا ہے تین چار روز پہلے میں آ رہا تھا وہاں سے میرہ سے صبح کا وقت ہے ایک مسلمان ڈاڑی اس کے گھٹا پربا چوک پر ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کا بندہ بڑے دھڑلے کے ساتھ بڑی بے غیرتی بے شرمی و بے ہائی کے ساتھ میں وہ گھٹکہ کھا رہا ہے اس کا ایک دوست اور اس کے پاس آیا اس نے گھٹکے کا یوں کھولا اور پورا کا پورا گھٹکہ اس نے بھی محمد ڈالا دونوں مسلمان دونوں مسلمان حتیٰ کہ میں ان کو پہچانتا بھی ہوں وہ کون ہیں مجھے شرم آئی مجھے احساس ہوا مجھے خیرت آئی میں پہچانتا بھی ہوں کون ہیں گوکا کے رہنے والے ہیں گوکا کے رہنے والے ہیں کسی تمہارے شہر کے مجھے تعجب آئی اور ماشاءاللہ تندرست ہے صحت مند ہے ایسا بھی نہیں کہ کمزور ہے ضعیف ہے بیمار ہے نہیں تندرست ہے صحت مند ہے ڈاڑی ہے ٹوپی سر پر رکھی ہوئی ہے پوری پہچان اور شناخت کے ساتھ میں اور چوراہے پر جو سرکل آپ بولتے ہیں سرکل پر کھڑے ہو کر کے بڑے دھڑل لے کے ساتھ کھا رہا ہے مجھے شرمین دیں گے اللہ ہو کیا گیا مسلمانوں کو اب اگر یوں پتا چلے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے مسلمانوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں تو دوستو ان سے کیا شکوا ان سے کیا شکایت گھر تو میں نے خود اپنا اجاڑا گھر تو میں نے اپنا برباد کیا میں نے اپنی زندگی برباد خود کی جب میں نے اپنی زندگی خود برباد کی دوسرا اگر کہ اگر میرے گھر پر حملہ کرتا ہے تو کیوں شکوا کرتا ہوں اس سے جب تُو نے اپنا مقام نہ سمجھا تُو نے اپنا مرتبہ نہ سمجھا تُو نے اپنا صاحب ایمان ہونا نہ سمجھا دوسرے کو کیا پڑی ہے کہ وہ تُو جب مسلمان سمجھے گا تیرا مقام تیرا درجہ سمجھے گا تُو خود اپنا درجہ سمجھنے کو تیان نہیں تُو اپنا مرتبہ سمجھنے کو تیان نہیں تُو جہے احساس نہیں کہ تُو مسلمان ہے تُو جہے احساس نہیں کہ تُو صاحب ایمان ہے شکایت دوسروں سے کیوں ہوتی ہے شکایت اپنے آپ سے بھی تو کر کے دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے کتنے لوگ آپ کے شہر میں بس نام تو میں کسی کا نہیں لیتا ورنہ تو نو جوان بچے نو جوان بچے ہمیں اچھی دریرتے سے یاد ہے جب ہمارے عمر آٹھ نو سال سات سال تھی اور اس وقت سخت گرمی میں روزے آتے تھے ہمارے علاقے میں مئی جون میں روزے آتے تھے جب ہم ساتھ آٹھ سال نو سال کے تھے اس وقت مئی جون میں روزے آتے تھے پھر جب ہمارے عمر تقریباً ہو گئے انیس بیس سال یعنی کہ تقریباً انیس سو ننیانوے دو ہزار کی بات ہے اس وقت سردی میں سن پچانوے چھینوے سے لے کر کے دو ہزار پانچ تک پھر روزے سردیوں میں رہے اس کے بعد پھر واپس ہونے شروع ہے اب گرمیوں میں ہوتے ہو تھے اب پھر سردیوں کی طرف جانے ہیں روزے تو سخت گرمی ہوتی تھی مئی جون کا مہینہ سات آٹھ سال عمر ہماری اس وقت ہمارا ماخرول یہ تھا کہ پورے گھر میں سب روزے رکھتے تھے گھر کی عورتیں گھر کے مرد چھوٹے بڑے سب حتیٰ کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے سات آٹھ سال نو سال کے اگر کسی کا روزہ بہت زیادہ اس کو ستاتا تھا اور بہت پیاس رکھتی تھی تو اس کو اتنی شرم آتی تھی روزہ توڑتے ہوئے کہ وہ آہستہ سے کچھن میں جاتا یا باتھروم میں جاتا نہانے کے بہانے بالٹی میں پانی رکھتا اور وہاں روزے کو توڑ دیتا اور پورا دن وہ چھوٹا سا ماسوم بچہ پورا دن روزے جیسی شکل بنا کر رہتا کہ اللہ تعالیٰ کو یادہ پسند نہیں آئے گی کہ میرا بندہ شرم کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے حجاب کی وجہ سے اس کو شرم آ رہی ہے اور وہ روزے جیسی شکل بنا کر رہ رہا ہے دوستو اللہ کو یہ ادا یقینا پسند آئے گی اور اللہ تعالیٰ اسی پر معاف کر دے گا جبکہ وہ روزوں کا مقلب بھی نہیں اس کے اوپر روزے فرض بھی نہیں ابھی روزے واجب ابھی پندرہ سال کے عمر میں جا کر روزے فرض ہوں گے لیکن اگر ہم ہم جتنے ساتھی تھے ہمارے بچپن کے آٹھ دس ساتھی تھے سب کا یہی حال تھا کہ ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے پورے دن پورے دن یعنی کہ صرف پانی کیوں اس لئے کر ماں سے روٹی مانگ لی بہن سے روٹی مانگ لی تو روٹی تو ملے گی نہیں باقی پٹا ہی ضرور ملتی تھے یہ اتنی سختی رہتی تھی والدہ کی اتنی سختی رہتی تھی اللہ خوب جزائے خیردہ ہماری بہنوں کو ہماری والدہ کو اس قدر سختی رہتی تھی کہ روٹی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں روزہ تھوڑا کیسے ہے اور دوستو حال یہ تھا کہ جو ہوتل تھے چائے کے ان چائے کے ہوتلوں پر پردے ڈلتے تھے اور اگر کسی کو چائے پینی ہوتی تھی چونکہ گھر میں تو چائے ملتی نہیں تھی گھر کے عورتیں منع کر دیا کر دیتی تو مجرم کی طرح ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا مجرم کی طرح داخل ہوتا تھا چائے کے ہوتل میں اور چائے وغیرہ پی کر کے پہلے تھوڑا سا پردہ ایسے ہٹاتا ایسے ایسے ہٹا کر کے باہر جانتا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے اور مجرم کی طرح چور کی طرح نکلتا تھا تو کم از کم اس کو شرم تو تھی اس کو لحاظ تو تھا اس کو احساس تھا کہ تو غلط کر رہا ہے تو کچھ بتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر بھی قبول کر لے لیکن ایک آدمی روزے سے نہیں ہے اور بے شرم نور بے غیرت اور بے حیاء سب کے سامنے سب کے سامنے سر بازار روڈ پر سب کے سامنے پانی بھی پی رہا ہے گھٹکا بھی کھا رہا ہے پانی بھی کھا رہا ہے چائے بھی پی رہا ہے تو دوستو بات یہی ہے کہ جب ایمان آ سکتا ہے تو بے حرمتی اور بے عدبی کے وجہ سے ایمان جا بھی سکتا ہے تو اس لیے جو آیت میں نے تلاوت کی قد افلح من تسکہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْتُعْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا قرآن کہتا ہے لوگو تم آخرت کے مقابلے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو یعنی کہ دنیا کو اوپر لگتے ہو آخرت کو نیچے لگتے ہو بَلْتُعْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا آگر اللہ فرماتا ہے حالہ کے حالہ کے آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والے ہیں جو نوجوان نظر آ رہے ہیں جو اس وقت نوجوان نظر آ رہے ہیں عمرے ڈھلیں گی یا لخصار اندر جائیں گے یا عبرو نیچے آئے گی آنکھوں میں کمزوری آئے گی کوا کمزور ہوں گے کل میں وہاں سے ایک صاحب کے آنچ چائے پی کر کے آ رہا تھا ایک بوڑی عورت میں نے اسی محلے میں دیکھی وہ بوڑی عورت چھپ کر کے اور لاتھی لے کر کے بہت ہی بوجھل قدموں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے چل لئی تھی میں نے اپنے ساتھی سے کہا کے دیکھو اس کو کہتا ہے بڑھاپا بڑھاپے کا سنبھلنا مشکل یعنی کہ مزید یہ کہ بوڑی ہے اور کمر چھپی ہوئی ہے اور لاتھی اس نے پکڑی ہوئی ہے لیکن لاتھی لے کر کے اس سے چلنا دشوار ہو رہا ہے اس بوڑی عورت سے اسی محلے کی بات ہے کل میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد چائے پی کر گیا تھا محسن کے یہاں تب کی بات ہے اس کا نام بڑھاپا ہے یہ طاقت یہ شباب یہ جوانی یہ صحت یہ تندستی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں پھر اگر تم بولنے کی بھی کوشش کرو گے تمہاری سمان کے اوپر اللہ ایسی کمزوری تاریخ کرے گا کہ تم بول نہیں پاؤں گے بس اللہ ہی کی طرف دیکھو گے آسمان کی ہی طرف دیکھو گے لوگو اس وقت اللہ نے طاقت دی ہے ہمت دی ہے جوانی دی ہے صحت دی ہے قدر کرو اس کی کم از کم رمضان کا مہینہ سال میں ایک مہینے کے لئے یہ مہینہ آتا ہے اس کو بھی تم اس طریقے سے بے غیرتی بے حیائی کے ساتھ اگر گزارو گے آخر ہوگا کیا اللہ رب العزت اسی کی جگہ جگہ شکایت کر دے کہ انسان تجھے وہ کیا گیا کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا یا ایوال انسان ما غط رکھ بی ربکل کریم اے انسان کوئی چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس رب کی طرف سے جو بڑا کریم ہے جس نے تجھے پیدا کیا اچھی صورت عطا فرمائی خوبصورت جو حسن و جمال عطا فرمایا تو اس اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے تو اس لئے دوستو اخیر میں پھر خلاصے کے طور سے عرض کرتا ہوں کہ یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دل کو صاف سترہ کر لیا اور صاف سترہ کرنے کا مطلب ہے کہ جتنی خرابیاں اور برائیاں ہیں ان خرابیوں سے اور برائیوں سے اپنے دل کو صاف کرنے دل بدل جائے عمل بدل جاتا ہے دل بدل جائے زندگی بدل جاتی ہے دل بدل جائے تو مزاج و طبیعت بدل جاتی ہے دل بدل جائے تو حالات سب کچھ بدل جاتے ہیں اور دوستو دل نہ بدلے تو پوری زندگی تم نماز پڑھتے رہو گے وہ خرابیاں اور وہ فسادات اور وہ گندگیاں وہ غلاست دل کے اندر رہیں گے تو یقیناً کامیابی نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس آیت کے مطابق اس آیت کا مستاق بنائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی